ہیلو اسلام علیکم گائز کیا حال ہے کیسے آپ سب تو یہ ہم نے کی تھی کیریٹین اور آپ دیکھیں گے کتنا امیزنگ ریزولٹ ہے سوری کیریٹین ریبانڈنگ ہم نے کی ہے بیسیکلی یہ ریبانڈنگ ہے یوجی برینڈ کی بیفور ہیئرز آپ دیکھ لیں کس ٹائپ کی ہیں ہیئرز پتلے تھے اور کافی رف ہیئرز تھے اور ویو بھی تھے جو نیچے والے ہیئرز ہیں ان میں ویو کافی زیادہ تھے اوپر والے کافی ڈیمیج اور رف تھے تو آج ہم نے ان پہ جو ریبانڈنگ کی ہے میں اس کا آپ کو طریقہ کار سمجھاؤں گی بتاؤں گی آپ ایزی لی کر سکتے ہو گھر پہ ہیئر فرسٹ لی آپ کے ہیئر واش ہونے چاہیے اور میں نے ائر ٹو ائر اس کی پارٹیشن کر لی ہے بالوں کی اچھی طرح سے یہ دیکھیں آپ نے آگے کی طرف بھی کیچر لگا لینا اور سائٹ پہ بھی آپ نے کوئی کلپ کیچر جو بھی ہے آپ لگا سکتے ہیں اس میتھڈ کے ساتھ ایزی لی آپ گھر پہ کیریٹین کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کیریٹین کے بیسک سٹیپ کون سے ہیں کیا چیز ہے جو ہمیں کیریٹین کے ریزلٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ملتے ہیں سوری ریبانڈنگ کے آج کل کیریٹین اتی زیادہ کرتے ہیں کہ بس وہ کیریٹین ہی نام چڑھا ہوا ہے تو یہ یوجی برینڈ کی میرے پاس جن کا کلر بھی میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں تو ان کا میں آج آپ کو میتھڈ بتانے والی ہوں سٹیپ ون ہم نے اس کا لیا ہے سمپل ہمارے واش ہیئر ہیں سمپل واش ہم نے کوئی کلیریفائنگ شیمپو یوز نہیں کیا کچھ نہیں کیا اور ورجن ہیئر ہیں ٹوٹلی ورجن ہیئر پہ ہم کر رہے ہیں یہ ریبانڈنگ تو ہم نے پہلے ایک باری پتلا سیکشن لینا ہے بالوں کا اور اس پہ ہم نے اپلائے کر دینا ہے یہ ہماری جو ریبانڈنگ ہے بہت ہی لیس کوئنٹی ہم نے لینی ہے برش کے ساتھ لیں گے ٹیپ ٹیپ کریں گے اور برش کو کھڑا کر کے چلائیں گے اور زیادہ روٹس میں نہیں لگانا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے روٹس سے ہاف انچ ہیئرز کو چھوڑ دیا ہے اور میں اس کو نیچے کی طرف مرصفائے کر رہی ہوں بالوں میں اچھی طرح اور یہ دیکھیں لائٹ سا میں نے قوم کیا ہے قوم کو بہت زیادہ نہیں چلانا کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ باہر نہ آئے تو آپ نے ہلکا سا قوم کو اس لیے چلانا ہے کہ آپ کے جو ہیں بال سٹریٹ رہے ہیں اب یہ دیکھیں ٹیپ ٹیپ کر کے ہم نے اوپر کم کونٹیٹی ہمیشہ جتنی بھی یہ ریبانڈنگز ہوتی ہیں کیریٹین ہوتی ہیں ان کی جو کونٹیٹی لگتی ہے وہ پروڈکٹ کی بہت کم لگتی ہے آپ نے زیادہ نہیں لگانی اس میں جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی بلینڈنگ آپ نے پروڈکٹ کم رکھنا ہے لیکن آپ نے اس کو اچھے سے مرصفائے کر کے اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے لگانا ہے تاکہ پورے بالوں میں اچھی طرح سے لگ جائے اور یہ دیکھیں میں اس کو لائٹ سا قوم کر رہی ہوں پروڈکٹ ہمارا قوم میں نہیں آرہا ہم اس کو لائٹ سا قوم کر رہے ہیں اور اس کو سٹریٹ رکھ رہے ہیں بس یہ سٹیپ ہم نے ریپیٹ کرنا ہے اور دیکھیں جو سائیڈوں پر بیبی ہیرز ہیں میں ان کو بھی ساتھ ہی نیٹ کر رہی ہوں اپنے سیکشن بہت ہی نیٹ لینے ہیں یہ ایت سے ایک دن پہلے چاند رات والے دن میں نے کی ہے اپنے کلائنٹ کے یہ والی ریبانڈنگ تو ان کو ڈیڈ سٹریٹنگ چاہیے تھی جس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں مجھے اور فرس ٹائم لائف میں انہوں نے کبھی کلر نہیں دیا ان کے ٹوٹلی ورجن ہیرز تھے تو ان پہ ہم نے کی ہے یہ ورجن ہیرز پہ کرنے کا میں آپ کو طریقہ کار بتا رہی ہوں یہ ریبانڈنگ ہے اگر آپ نے اس کو ٹریٹیڈ ہیر پہ کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اپلیکیشن بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے پروڈکٹ کی کوئنٹیٹی کم رکھنی ہے ہم پروڈکٹ کو بھر بھر کے لگا دیتے ہیں جبکہ اس کی نیڈ نہیں ہوتی پروڈکٹ کو بھر کے لگانے سے کام نہیں ہوتا آپ پروڈکٹ اچھے سے بالوں میں پہنچا دیتے ہو اس وجہ سے کام اچھا ہوتا ہے بالوں میں صحیح طرح سے ایک ایک بال پہ پروڈکٹ لگ جائے یہ نہیں کہ ایکسٹرہ لگائیں پروڈکٹ کی کوئنٹیٹی ہم کبھی بھی زیادہ نہیں لگاتے ٹھیک ہے آپ نے سپیشلی کیریٹینز میں ریبانڈنگ میں ان چیزوں میں تو پروڈکٹ بہت کم لگتا ہے اور روٹس میں نہیں لگتا آپ کے جتے بھی یہ سکیلپ ہے سکیلپ میں نہیں لگنا چاہیے دینڈرف ہوتی ہے ہیر فال ہوتا ہے اس چیز کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے یہ چیز میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں یہ بہت ہارٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں تو اس لیے آپ نے روٹس سے سکیلپ سے پروڈکٹ کو بچانا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ نے اچھا سا لائٹ سا کام کرنا ہے بہت زیادہ نہیں کہ آپ کا پروڈکٹ ہی نکل جائے تو اس طرح میں نے سیکشن لے کے میں نے پورے بالوں میں اپلیکیشن کی تھی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی تھی میں نے ٹوٹلی ایک ایک چیز ریکارڈ کی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز آپ مس نہ ہو کہیں پہ بھی کہ آپ کو سمجھ نہ آئے یا کوئی چیز ایسی مس نہیں ہونی چاہیے میری پوری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے ایک ایک چیز بتائی جائے جو میں طریقہ کر یہاں استعمال کر رہی ہوں اس میں کوئی ایسی چیز اس پوری ویڈیو میں ایسی نہیں ہے کہ جو میں نے چھپائی ہو یہاں پہ میں نے ایک ایک چیز آپ کو کر کے دکھائی ہے اور بتائی ہے اگر کوئی گھر پہ بھی کرنا چاہتا ہے یا پھر کوئی ایسا بندہ ہے سیلونز جس نے بنایا ہے اس کو کیرٹینز نہیں آتی ٹریٹمنٹس نہیں آتے ریبانڈنگ کرنی نہیں آتی تو یہ ان کے لیے ویڈیو بہت ہیلپ فل ہوگی میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو بچیاں گھر سے نہیں نکل سکتی گھروں میں بیٹھی ہیں یا گھر پہ اپنے سیلونز بنایا ہوئے ہیں میں ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکوں آپ یقین کریں جب آپ اس طرح سے ریبانڈنگ کریں گے مجبور ہو جائیں گے آپ کو ایسی میں اس میں ٹپس بتا دوں گی چیزیں جو ریلی سالونز پہ بھی آپ سیکھنے جاتے ہیں آپ کو کوئی نہیں بتاتا میرا اس میں یہی ہوتا ہے کہ میں جتنا ہوں سکے کسی کی ہیلپ کر سکوں اگر کسی کو سمجھا پاؤں بتا پاؤں کچھ لوگوں کو بچیاں ہوتی ہیں پاکستان میں مطلب موسٹلی ہمارا طبقہ بہت نارمل فیملیز ہیں تو جو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ پروڈکٹ لے کے خود گھر پہ کر لیں تو یہ چیز بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس گائیڈ کر دوں کہ بچیوں کو سمجھ آ جائے اور اگر آپ کو ایک ٹریٹمنٹ کا پتہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور آپ سالون پہ جاتے ہو آپ کے پاس کم سے کم اویرنس ہونی چاہیے کہ آپ جو ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے سالونز میں آپ ہیں تو کون آپ پہ سالونز والی کیا یوز کر رہی ہیں کون سے پروڈکٹ یوز کریں یہ آپ کا حق ہے پوچھنا بھی آپ کا حق ہے تو آپ اس چیز کو بس میں اس لیے گائیڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو اویرنس بھی ملے اگر کوئی کروانا چاہتا ہے سالونز پہ جا کے تو اس کے پاس اویرنس ہو یہ کیا ٹریٹمنٹ ہے کیوں ہے کیا ریزن ہے ہر چیز کا ٹھیک ہے ہم نے بیک سائیڈ پہ اچھے سے اپلیکیشن کر لی ہم فرنٹ پہ آگے فرنٹ والے جو بالوں کا آپ نے ایک چیز نوٹس کرنی ہے کہ کانوں ائر ٹو ائر پارٹیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک کان سے دوسرے کان تک پیچھے والے بال پیچھے آگے والے آگے سینٹر مانگ لے کہ ہم پھر اس کی سینٹر پارٹیشن کر لیتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے کیریٹینز میں ریبانڈنگ میں ان چیزوں میں اپنے بال آگے کو رکھنے ہیں اس طرح سے آپ نے اپلیکیشن کر کے بالوں کو سٹریٹ رکھنا ہے آگے رکھنا ہے اور آپ نے کلائنٹ کو کہنا ہے کہ سر کو زیادہ موو نہیں کرنا ہلانا نہیں ہے بالوں میں ویو نہ آئے یہ ہمارا سٹیپ ون ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم سٹیپ ٹو اپلائے کرتے ہیں سٹیپ ون جو ہوتا ہے یہ ہمارے کیا کرتے ہیں میں آپ کو آگے مزید اس کا بتاتی ہوں فرسٹلی تو آپ نے ایک اپلیکیشن کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے جس طرح سے میں کر رہی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح سے آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ پہلے تو پیچھے والے بالوں کو اپلیکیشن ہم نے کی وہاں پہ تقریبا اپلیکیشن میں مجھے دس منٹ لگ گئے ادھر پیچھے ہم نے ٹوانٹی منٹس یا ٹوانٹی فائف منٹس ہم نے پروڈکٹ کو لیف کرنا ہوتا ہے بالوں میں پھر کسی کے جلدی بھی ہو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے کسی کے لیٹ ہوتا ہے اب یہ کیسے ہم نے چیک کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے پندرہ منٹ بعد بالوں کو چیک کرنا ہے میں آگے اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے چیک کیسے کرنا ہے یہ ویڈیو اٹھارہ سے انیس منٹ کی ہے تو ہو سکتا ہے یہ ٹک ٹوک پہ دو پارٹس میں آئے اور یوٹیوب میں ایک پارٹ پہ آئے اگر آپ کو یہ کمپلیٹ ٹیٹوریل دیکھنا ہو تو آپ ٹک ٹوک پہ پارٹ ون دیکھ لینا پھر پارٹ ٹو دیکھ لینا یا پھر آپ یوٹیوب میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ لینا میرا یوٹیوب چینل سگنیچر بائی شیزہ کے نیم سے ہے آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا فرسٹ لی آپ دیکھ لیں کہ میں نے اپلیکیشن کیسے کیا ہے آپ نے اپلیکیشن کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا I hope so آپ کو اچھے سے سمجھ بھی آ گئی ہوگی میں نے دوسری سائٹ پہ بھی ایسے ہی کر دی اپلیکیشن میں اگر فل فل میں نے ویڈیو ریکارڈ کیے لیکن یہ تھوڑی فاسٹ ہے تو اس میں اتنا کچھ نہیں ہے یہی ہے کہ بس اپلیکیشن آپ نے کرنی ہے بیک پہ کر دی فرسٹ پہ بیک پہ ہمیں دس منٹ لگے اچھا اور فرنٹ پہ پھر ہم آ گئے تو ہم نے بیک پہ ہو گئے ہمارے ادھر ٹوئنٹی منٹ سو گئے تھے ورجن ہیر تھے اب ہم نے اس کو چیک کرنا ہے اور فرنٹ پہ ہم نے لگایا تو فرنٹ پہ ابھی دس منٹ ہوئے تو بیک سے ہم نے پہلے چیک کرنا سٹارٹ کیا کیرٹین کے فرسٹ ٹیپ میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے گا بال کو جب آپ کھینچتے ہو اور جب آپ کھینچتے ہو بالوں میں لچک ہوتی ہے اسے بولتے ہیں الاسٹسٹی جب وہ آ جائے یہ دیکھیں میں نے کھینچا وہ واپس ٹوٹا نہیں ہے بال بال بالکل الاسٹک کی طرح ہو گیا یہ دیکھیں ربر کی طرح کھچا ہے پھر اس کو جب میں نے چھوڑا ہے تو وہ ایسے اس میں ویو آ گیا اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کام ہو گیا ہے الاسٹسٹی جب بالوں میں آ جائے تو سمجھیں ہمارا سٹیپ ون کمپلیٹ ہو گیا کسی کے بالوں میں پندرہ منٹ میں آ جاتی ہے کسی کے بیس منٹ میں کسی کے پچیس منٹ بھی لگ جاتے ہیں پچیس سے تیس منٹ تک تو آ ہی جاتی ہے تو یہ ہر بال کا اپنا اللہ کی طرف سے دیا گیا سٹیکچر ہوتا ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ دیکھیں اب یہ میں نے چیک کیا اوپر والے بالوں میں ابھی اتنی نہیں آئی تھی اس کے بعد میں نے یہ آگے تقریباً پچیس منٹ لگے تھے سوری پیچھے پچیس منٹ میں آ گئی فرنٹ والے بالوں کو ابھی پندرہ منٹ ہوئے تھے پیچھے والے بالوں کو پچیس منٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے الاسٹی سٹی بھی فل آ گئی تھی تو پیچھے میں نے شاور کر دیا یہ چیز آپ نے مست کرنی ہے آگے والوں کا ویٹ نہیں کرنا پیچھے میں نے ٹوٹلی شاور کر دیا آگے میں نے چیک کیا تو ابھی نہیں ہوئے تھے پھر پیچھے میں نے پانی کے ساتھ آپ نے جو ہے یہ نارمل پانی تھا گرم بھی نہیں تھا تھنڈے پانی کے ساتھ نارمل پانی کے ساتھ پمپ چلا کے جو پانی نکلتا ہے اس کے ساتھ میں نے ہیئرز میں سے اچھی طرح سے آپ نے پروڈکٹ کو ریموف کرنا ہے یہ چیز آپ نے بہت اچھی طرح دیکھنی ہے میں نے بہت ہی اچھی طرح سے پانی کے ساتھ اچھی طرح واش کر دیا کانوں کے پاس اکثر اور یہ ایئر کے سوری نیک کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ان میں پروڈکٹ رہ جاتا ہے تو آپ نے اس چیز کی تسلی کرنی ہے کہ بالوں میں سے کریم اچھی طرح سے نکل جائے مساج کر کے آپ نے نکالنی ہے اور یہ ہمارا سٹیپ ون ہو چکے اب میں نے اس کو بلو ڈرائے کرنا ہے تو آپ دیکھیں میں نے اس کو گرم ہیٹ نہیں دینی تھنڈی ہیٹ دینی ہے مطلب ہمارا ڈرائیر ہوتا ہے نا اس میں ایک اپشن ہوتا ہے ریڈ بٹن آپ چلا دیتے ہو گرم ہیٹ آتی اگر صرف وائٹ بٹن آن ہوتا ہے تو تھنڈی ہیٹ ہوتی ہے ہم نے جو تھنڈی ہیٹ دی ہے بلکل تھنڈی ہیٹ کے ساتھ ہم نے آہ سوری تھنڈی ہیٹ کیوں میں بول رہی ہوں مطلب تھنڈا جو چلاتے ہیں نا ڈرائیر ہم نے تھنڈے ڈرائیر کو چلا کے وہ اس سے تھنڈی ہوا آتی ہے اس کے ساتھ ہم نے بالوں کو جو ہے وہ ڈرائے کر لینا ہے بلکل بھی آپ نے گرم ہیٹ نہیں دینی جب آپ کے بال ہنڈر پرسنٹ ڈرائے ہو جائیں یہ ہمارے پاس ہو گئے تھے ہمارے پاس ہے ورجن ہیئر ورجن ہیئر کا طریقہ کار اور ہے اور جو ہمارے پاس کلرڈ ہیئر ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار اور ہے وہ اس کے لیے میں آپ کو الگ بتاؤں گی یہ میں آپ کو طریقہ کار ورجن ہیئر کا بتا رہی ہوں اب ہم نے یہ دیکھے ہیٹ دے دی ہائی پہ ہم نے اس کو ہیٹ دینی ہے تو وہ ہم نے دی ہے فورن ہائٹ پہ دو سو تیس ہیٹ ہوتی ہے نا تو دو سو تیس دینی ہے ادروائز دوسری ہیٹ اگر ہو تو وہ سات سو پچاس یا اس سے بھی اباب جاتی ہے نو سو پچاس تک نو سو بیس تک تو یہ دیکھیں ہم نے فورا ہائٹ پہ اس کو ہیٹ دیا ہے دو سو تیس پہ دو سو تیس پہ ہم نے ہیٹ کر لی ورجن ہیرز تھے اور ایک ایک مطلب آپ نے بہت چھوٹے چھوٹے سیکشن لینے ہیں اور ایک سیکشن کو میں نے سیون ٹو نائن ٹائم سٹریٹ کی ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ نیٹ کر کے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے جب آپ کر رہے ہو سٹریٹ تو بالوں میں جب پرفیکٹ شائن آتی ہے نا ہیرز میں جب پرفیکٹ شائن آتی ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ڈن ہو گیا ہے مطلب اب یہ اچھی طرح سٹریٹ ہو گیا ہے ڈیڈ سٹریٹ آپ نے ہیر کرنے اور بہت اچھی ہیٹ دینی ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے بہت ہی زبردست اصل میں یہ جو سٹریٹنگ ہوتی ہے نا وہ بہت خوبصورت آنی چاہیے آپ کی بہت اچھے سے کرنی چاہیے اس کے لیے پرفیشنل سٹریٹنر آپ کے پاس ہونا چاہیے کیریٹین والا اسی سے یہ ہو سکتی ہے جس کی فورن ہائٹ پہ جو ہیٹ ہوتی ہے وہ دو سو تیس ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے شائن آری بالوں میں اس طرح آپ نے پورے ہیرز کو ڈیڈ سٹریٹ کرنا ہے ویڈیو اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ میں کیا بتاؤں میں نے بہت فاسٹ کی تھی پھر بھی میں نے لیکن میں نے ریکارڈ ایک ایک چیز کی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ مس نہ ہو آپ نے سٹریٹنگ کے سیکشن بہت اچھے کر کے لینے ہے بھاریک لینے ہے پتلے بہت زیادہ ہیرز نہیں لینے کوشش کرنی ہے ایک ایک بال پہ آپ کے سیون ٹو نائن پاسیز آ جائیں یہ یوجی کی ریبانڈنگ ہے اور بہت اچھی ہے بہت زیادہ میں نے ریبانڈنگ پہلے بھی کی ہے کیوں نے کیریٹین ریبانڈنگ کی ہے لیکن یہ میں نے یوجی کی کی تو بہت یہ دیکھیں اب بالوں میں آپ شائن چیک کریں جب اس طرح سے بالوں میں شائن آ جائے نا اور بلکل میٹ سٹریٹ اور شائنی ہیرز ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ بال ہنڈرڈ پرسنٹ سٹریٹ ہو گیا اب میں نے ان کے لیا سٹیپ ٹو جب ہمارے بال اچھی طرح سے سٹریٹ ہو گئے اور اس کو ہم نے پندرہ منٹ سٹے دینا ہے مطلب بال تھنڈے ہو جائیں سکیلپ تک یہ دیکھیں اس طرح سے شائن آنی چاہیے بالوں میں اور اس طرح کی سٹریٹننگ آپ نے کرنی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ کو اپلائے کرنا ہے سمپل چھوٹے چھوٹے پارٹ میں لوں گی اور میں سیکنڈ سٹیپ کو اپلائے کروں گی آپ نے یہ دیکھیں کوئنٹٹی بہت کم رکھنی ہے کوئنٹٹی آپ نے بہت زیادہ نہیں رکھنی اور اس طرح سے آپ نے کھڑا کر کے برش میرے پاس ایک ہارڈ برش ہے ہیرز والا کھڑا کر کے آپ نے چلانا ہے اور اچھی طرح پروڈکٹ کو مرسیفائے کرنا ہے اور اس چیز میں آپ نے ایک چیز بہت نوٹ کرنی ہے اس میں کہ آپ نے بالوں کو بالکل سٹریٹ رکھنا ہے بالوں میں ویو نائے کر نائے یہ نیوٹلائزر کریم ہوتی ہے جہاں پہ بال فکس ہوگا پھر ایک سال کی گرنٹی ہے اس کی سکس منت تو کہیں نہیں جاتے اگر آپ کیر لیتے ہو تو آپ آفٹر کیر میں لازم ہے آپ کو شیمپو کنڈیشنر ماسک لینا چاہیے اور میں اس کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ یوجی کا ہی شیمپو لیں یوجی کا ہی ماسک لیں بہت ریزنیبل بھی ہے کیرٹین آفٹر کیرٹین شیمپون کا آتا ہے اور ماسک آتا ہے اگر آپ کسی نے بھی لینی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت ہی ریزنیبل اس کے پرائز ہے یہ آئی تنک دس ہزار پورا پاؤچ پانچ سو ایمل کا جو ہے پانچ سو ایمل کا ایک پاؤچ ہے پھر پانچ سو ایمل کا دوسرا پاؤچ ہے اور یہ ایک ہزار ایمل سٹیپ ٹو جو ہیں ہمارے آتے ہیں اس کے یوجی برینڈ کے اور یہ ایک ہزار دس ہزار سوری دس ہزار پانچ سو کی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد اپلائے کرنے کے بعد پانچ منٹ دس منٹ حد پندرہ منٹ میں یہ سٹیپ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آئی مین بال آپ کے یہ پندرہ منٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کریم کو واش کرنا ہوتا ہے اب یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ پانچ منٹ لگانا ہے یا دس منٹ تو جب آپ اپلائے کرتے ہو کریم اس کے بعد اگر تو دس منٹ میں بارہ منٹ میں حد پندرہ منٹ میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہلکا سا بال ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے نہ اکٹھا ہو رہا ہے جیسے بال ایک جل کے ہوتا ہے نا تھوڑا سا تو وہ والی چیز تو اگر تو آپ کو فیل ہو کہ بال ایسے ہو رہا تو آپ فوراں واش کروا دیں ادروائز میں نے ان کے کیا تھا نا تو ان کے سیون ٹو نائن منٹس میں ریزلٹ آ گیا تھا تو میں نے جو سیون ٹو نائن منٹس میں بالوں کو میں نے شاور کر دیا تھا جن پہ ریزلٹ آ گیا تھا صرف ان ہیئرز پہ تو حد پندرہ منٹ ہی یہ لگتی ہے نیوٹلائزر کریم جو سیکنڈ ہمارا سٹیپ ہوتا ہے پندرہ منٹ سے اوپر ٹائم تو آپ نے دینا ہی نہیں ہے اچھا نائن ٹو سیون ٹو نائن منٹس کیوں ان کے بال پتلے تھے پتلے تھے رف تھے بہت پتلے ہیرز تھے کافی پتلے تھے رف تھے جس وجہ سے وہ حد دس منٹ میں ہو گئے تھے تو یہ چیز آپ نے خود دیکھنی ہے کہ آپ دیکھو گے اور آپ نے بار بار اس میں قوم نہیں کرنا یہ دیکھیں میں سیمپل ایک سیکشن لے رہی ہوں اس پہ سیکنڈ سٹیپ کو اپلائے کر رہی ہوں کوئنٹیٹی کم ہے روٹس میں میں نہیں لگا رہی یہ اس کی بیسک چیزیں ہیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہے یہ دیکھیں اور اس طرح سے فرنٹ والے بالوں کو فرنٹ پہ رکھنا ہے بیک والے پہ بیک پہ اور اس کے بعد جو آپ نے ہے وہ میں نے پیچھے والے بال اور آگے والوں پہ پلائے کیا تھا پیچھے والوں پہ پہلے میں نے شاور کر دیا تھا دس منٹ بعد اور پھر آگے والوں پہ جب دس منٹ پورے ہوئے تو میں نے پورے بالوں کو واش کر دیا اور یہ آپ دیکھیں کہ میں سمپل ڈرائے کر رہی ہوں سمپل ڈرائے کر رہی ہوں گرم اس بار ہم دے رہے ہیں گرم ہیٹ دے رہے ہیں مطلب آپ جو تھنڈی تھنڈا ہم نے ڈرائے نہیں کرنا ہم نے گرم ہیٹ دے نہیں ہے اس کے ساتھ میں نے بالوں کو ڈرائے کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ریزلٹ یہ ڈرائے سے ریزلٹ ہیں کوئی سٹریٹننگ نہیں کی کچھ نہیں سٹیپ ٹو کے سوری ریبانڈنگ کے یہ ریزلٹ ہے فائنل اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں شائن چیک کر سکتے ہیں گلو چیک کر سکتے ہیں بالوں کی کتنی ریپیرنگ بھی ہوئی ہے اور بالوں کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ریزنیبل بہت اچھی ریبانڈنگ ہے آپ اگر کرنا چاہیں اور مزے کی بات ہے اس کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے جب یہ ختم ہوتی ہے ہیر فال نہیں ہوتا اور یہ بہت زبردست ہے بہت اچھی ہے تو بہت بہت مزہ آیا مجھے تو یہ ریبانڈنگ یوز کر کے میرا کلائنٹ بھی بہت ہیپی تھا ویڈیو میں نے آج ہی ایڈٹ کی ہے مجھے عید والے دنوں میں ٹائم نہیں ملا تو یہ فائنل ریزلٹ آپ چیک کر سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ جائی ہوگی اور آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ پتا چل گیا ہوگا کہ ریبانڈنگ کیسے کی جاتی اور کیسے اس کے اچھے ریزلٹ آتے ہیں اوکی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی